آدھ ہم آپ کو شعبان المعظم کے حوالے سے بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا پیارا مہینہ شعبان المعظم کا دیکھنا نصیب فرمایا جس کے بارے میں میرے اور آپ سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے ناظرین محترم شعبان میں پانچ غروف ہیں علمائی اسلام ارشاد فرماتے ہیں شعبان کے پانچ غروف شین عین با علف نون اس کے مطالب علماء فرماتے ہیں شین سے مراد شرف یعنی بزرگی عین سے مراد علو یعنی بلندی رب سے مراد بے سے مراد بر یعنی احسان علف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور علمائی اسلام ارشاد فرماتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی شہبہ اکرام غڑے کے مردوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے اپنے اموال کی زگاہت نکالتے تاکہ غرباء مساکین فقراء مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاریاں کر سکیں حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرع سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے بقیہ سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے تاجر اپنے قرضے ادا کرتے دوسروں سے اپنے قرضے حصول کرتے یوں ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسن کر کے بعض حضرات اعتقاف میں بیٹ جاتے سبحان اللہ پہلے کے مسلمانوں کا عبادت کا کس قدر ذوق و شوق تھا مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کا زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمانوں متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب العلام عزوجل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی زلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں اللہ عزوجل اپنے بندوں پر مہرمان ہو کر نیکیوں کا عجر و ثوام خوب بڑھا دیتا ہے لیکن دنیا کی دولت سے محمد کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بہاو بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں صد کروڑ افسوس خیرخواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے ناظرین محترم یہ بہت ہی افسوس ناد بات ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہونا یہ چاہیے کہ اس مقدس مہینے کی آمد کی وجہ سے ہم اپنی چیزوں کو آدھی قیمت میں سیلاو کریں آدھی قیمت میں فروخت کریں لیکن آج مسلمانوں کی حرص نظر آ رہی ہے مال سے محمد کہ آج کا ہمارا مسلمان یہ مبارک مہینے آنے پر چیزوں کے ریٹ تین گناہ بڑھا دیتے اس سے مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں جو غریب مسلمان ہیں بچارے تنگی کا شکار ہوتے تو خدارہ اگر کوئی ایسا شخص ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے جو اس میں آسانی پیدا کر سکتا ہے ہم اس سے اپیل کرتے ہیں اس پروگرام کے توصل سے ہم اپنا پیغام عام کرتے ہیں خدارہ اے مسلمانوں پر رحم کیجئے جنہیں اللہ نے عہدے دیئے منصف دیئے انہیں چاہیے مسلمانوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں مبارک مہینے آئے مقدس مہینے آئے مبارک اور مقدس دن راتیں آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو یہ ہوئے قیمت کو آدھا کر دیں یعنی ان مبارک دنوں کی وجہ سے ہم آدھی قیمت میں سہل کریں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے گا